کہتے ہیں کہ اگر ہم علم دین نہیں اگر ہم علم دین سیکھ بھی لیں گے تو دنیا کی لوگوں میں ہمارا کیا ویلو رہے گا یہ بھی بولتے ہیں لوگ علم دین اگر سیکھیں گے تو کیا ویلو رہے گا میں نے مثال دی اللہ میں احسان الہی زہی رحمہ اللہ کی کہ ان کے باپ کو لوگوں نے یہی جملہ سنایا تھا کہ آپ اتنے بڑے محلدار ہو آپ اپنے بچے کو حافظ بنا کر کیا کرو گے لیکن دیکھیں میرے بھائیو علم دین کسی کو ظلیل نہیں کرتا کسی کو رسوہ نہیں کرتا اگر سچے دل سے آپ علم دین سیکھیں گے نا اور اس پر عمل کریں گے تو دشمن بھی آپ کو سلام کرے گا دشمن بھی آپ کو عزت کی نظر سے دیکھے گا دیکھیں کوئی بھی آدمی جو صحیح معنی علم دین سیکھے اور اس پر عمل کرے وہ ظلیل نہیں ہوتا ظلیل کب ہوتا ہے جب سیکھنے کے بعد اس کی خلاف عمل کرتا ہے سیکھنے کے بعد اس کے خلاف عمل کریں گے تو ہر کوئی پورا کہے گا اگر سیکھ کر کے عمل کریں چاہے تھوڑا سا ہی حاصل کیا اسی پر عمل کریں گے نا تو ہم اپنے سماج کے ایک مثالی انسان بن جائیں گے ایک مثالی مسلمان بن جائیں گے لیکن سیکھنے کے بعد عمل نہ کرنا قرآن میں تو اسے کہا گدھے کی مثال دیا مصور اللہ ذینہ حملو تورات ثم اللہ محملوہ کمسل الحمار یحملو اسفار ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دیا گیا پھر انہوں اس پر عمل نہیں کیا تو گدھے کی مثال ہے جس سے کہ اس کے جو ہے گدھے کی پیٹ پہ بخاری مسلم ترمیزی ابو دعوت نے صحیب نمازہ رکھ دیا جائے تو عالم ہو جائے گا وہ نہیں عالم ہوگا اس پر عمل نہیں کرے گا سمجھے گا ہی نہیں ہو تو اسے ہمارے مثال ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے بچائے علم دین جو ہم سیکھ رہے ہیں ہم خود عمل کریں اور دوسروں کو سیکھائیں تو علم دین سیکھنے سے کوئی انسان حطیر و ظلیل نہیں ہوتا آج دنیا کی تاریخ میں دیکھیں کتنے لوگ ڈاکٹر تھے ان کی کوئی ویلو نہیں تھی پروفیسر تھے کوئی ویلو نہیں تھی لیکن جب دعایہ اسلام بن گئے سارے لوگ ان کو سلام کر رہے ہیں سمجھے گا کتنی مثال ہے ہم کیا اس کو بیان کر رہے ہیں سب لوگ جانتے جب تک کوئی ڈاکٹر تھے پروفیسر تھے عالم کا کام نہیں کرتے تھے دین کے راہ میں محنت نہیں کرتے تھے ان کا اتنا تعریف تھا نہیں تعریف تھا لیکن جب دین کے راستے میں لگ گئے اللہ کو خوش اور راضی کر لیا اللہ نے ان کو درجہ مقام دیا یا کی نہیں دیا تو علم دین کے سیکھنے سے کوئی ظلیل نہیں ہوتا بلکہ عزت ملتی ہے ظلیل اس وقت ہوتا ہے انسان علم دین سیکھنے سے جب وہ اپنے علم کے خلاف وہ عمل کرتا ہے جب وہ اپنے علم کے خلاف